بڑی عمر کے وہ اپراز جو کہ بچپن میں قرآن کریم نہ پڑھ سکے یا پڑھا تو ہے لیکن لہجہ تلفظ وغیرہ درست نہیں ہے ان کے لیے ہمارا اونلائن ویڈس اپ پہ کورس جاری ہے آج انشاءاللہ لذیذ ہم نے اس کا چوتالیس وہاں سبق پڑھنا ہے اور تیسرا پارہ آغاز کرنا ہے تیسری اس پارے کا پہلے سبق ہے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں احباب میں لازمی ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں احباب کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی اپنا قرآن کریم درست کرنا چاہے تمہاری وارس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْ اللَّهُمْ عَلَىٰ بَعْدَ یہاں تک دیکھیں جی تِلْكَ الرَّسُولُ یہاں تک کوئی بھی حرف نمبہ نہیں کرنا تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَ تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَ وَآَاتَيْنَا حمزہ کو لمبہ کریں گے کھڑی زبر ہے اور آتینا کے نون کو لمبہ کریں گے زبر کے بات آنیف ہے وَآاتَيْنَا عِيْسَى بَنَا مَغْيَمَا عِيْسَىٰ کے عائن کو لمبہ کریں گے عائن کے لئے زیر آگیا ہے عِيْسَى بَنَا مَغْيَمَا بَجِّنَاتِ بَجِّنَاتِ نون کو لمبہ کرنا ہے نون کے اوپر کھڑی زبر ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ نون کو لمبہ کرنا ہے کھڑی زبر ہے بِرُوحِ رَا کو لمبہ کرنا ہے رَا کے اوپر پیش آگیا ہے وہ آرہی ہے باقی کسی رف کو لمبہ نہیں کرنا مجھو گول نہیں پڑنا ہے کسی بھی لفظ کو یعنی میں پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ مشا کرنی ہے وَلَوْ شَاءَ دیان سے جی اچھی طرح اس لفظ کو سمجھیں سنیں مَا قَتَتَ لَلَّذِينَ لَلَّذِينَ کی زار کو لمبہ کریں گے زار کے انچے دیر آگیا ہے مِمْ بَعْدِهِمْ مِمْ بَعْدِهِمْ یہاں پر تک کوئی بھی حرف لمبہ نہیں کرنا یہ جو چھوٹی چھوٹی میم لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں میں پیشنے سباق میں تفصیلاً ارز کر چکا ہوں مَا جَاءَتْهُمْ مِمْ نون کو لمبہ کرنا زبر کے بعد عریف ہے اسی طرح جا کو لمبہ کرنا جی پانچریف کے برابر بڑی مد ہے آگے بجینات کے نون کو لمبہ کرنا ہے نون کے پر کھڑی زبر ہے آگے وَلَاقِنْ اختلافُو وَلَاقِنْ اختلافُو کے فا کو بھی لمبہ کرنا ہے فا کو پر پیشا گی وَاو ہے فَمِنُهُمْ مَنْ آمَانَ آمَانَ کے حمزہ کو لمبہ کرنا ہے کھڑی زبر ہے ٹھیک ہے باقی کوئی حرف لمبہ نہیں کرنا ہے وَمِنُهُمْ مَنْ كَفَرْ کوئی بھی حرف یہاں پر ان تینوں لخظوں میں لمبہ نہیں ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَلْتَتَلُو وَلَوْ شَاءَ کے شین کو لمبہ کرنا ہے پانچریف کے برابر بڑی مد ہے اور مَا قَلْتَتَلُو کے آخری جو لام ہے اس کو لمبہ کرنا ہے کیونکہ لام کے پر پیشا گی وَاو ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ وَلَا لام کو لمبہ کریں گی کھڑی زبر ہے رفضی اللہ کو لمبہ کریں گے کھڑی زبر ہے يَفْعَلُوا مَا يُوْرِید يَفْعَلُوا کے اندر کوئی حرف لمباری کرنا مَا مِمْ کے اوپر زبر آگے لیف ہے مَاں کو لمبہ کرنا ہے اور يُوْرِید کی راہ کو لمبہ کریں گے راہ کے لیچے زیر آگے جا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا یہاں پر دیکھیں جو مد لگی ہوئی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ کے لیفتر اس لیفتر کو لمبہ کریں گے اللَّذِينَ کے لیفتر کو لمبہ کریں گے زیر کے لیچے زیر آگے جا اور آمانو کے حمزہ اور نون دونوں کو حمزہ کے اوپر کھڑی دیبر ہے نون کے اوپر پیش آگے واو ہے أَنفِقُوا کے قاف کو لمبہ کریں گے قاف کے اوپر پیش آگے واو ہے مِمْمَا دوسری مِمْ کو لمبہ کرنا ہے کیونکہ زبر کے بعد علف ہے مِمْمَا رَزَقَنَاكُم رَزَقَنَا کے مون کو لمبہ کرنا ہے رَزَقَنَاكُم مِن قَابْلِ مِن قَابْلِ کوئی حرف فرمانی کرنا ہے یہ لفظ دیکھنی ہے اچھی طرح یا کے اوپر زبر ہے اور آگے حمدہ کے اوپر جزم ہے تو یا کوئی جٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو لمبا بھی نہیں کرنا مجھو ای آتیا نہیں پڑھنا ای آتیا اچھی طرح مشک کیجئے گا میر کو اگر لام کے ساتھ ملا دینا اور لام کو لمبا بھی کرنا ہے یوم اللہ بیعن بیعن پڑھنا اس کو بیعن نہیں پڑھنا مجھول نہیں پڑھنا بیعن فیہی فیہی کے فاق لمبا کرنا فاق نیچے زیر آگے جا ہے فیہی والا اسلا کو بھی لمبا کرنا ہے زبر کے بعد علیف ہے والا خلاتو خلاتو لمبا نہیں کرنا والا خلاتو ولا شفاع والا لام کو لمبا کرنا ہے اور شفاع کے فاق لمبا کرنا ہے زبر کے بعد علیف آر ہے اچھی طرح یہ اس آئر لائن کے اوپر اچھی طرح مشکی دیئے وَالْكَافِرُونَ کافیرونَ کے کاف کو اور راہ دونوں کو نمبہ کرنا کاف کے اوپر کھڑی زبر اور راہ کے اوپر پیش آگئے ہم الوالیمون والیمون کے رواں کو نمبہ کرنا ہے اور میم کو نمبہ کرنا ہے میم کے اوپر پیش آگئے آگے دی آیت کرسی ہے تو میری خواہش ہوگی کہ آپ تمام احباب آیت کرسی کو زبانی یاد کریں لیکن جس طرح میں پڑھانے لگوں اس طرح یاد کیجئے گا یا کوئی لفظ مجھول یا غلط نہ پڑھا جائے دیکھئے جی توجہ کیجئے گا اللہ لا الہ الا ہو دیکھیں نہیں اللہ کو نمبہ کرنا ہے کھڑی زبر ہے لا کو نمبہ کرنا ہے زبر کے بعد علیف آ رہا ہے آگئے الہ کے لام کو نمبہ کرنا ہے لام کے پر کھڑی زبر ہے آگئے اللہ کو بھی نمبہ کرنا ہے زبر کے بعد علیف ہے اور ہو چونکہ ہم وہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہو کو بھی نمبہ کیا جائے گا زبر کے پیش کے بعد واو آ رہی ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرتے تو ہوا واو کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے ہوا لحی القیوم ٹھیک ہے لیکن وقف کر لیں یہ بہتر ہوگا تاکہ چھوٹے چھوٹے وقف ہو جائے تو زیادہ آسانی ہوگی پڑھنے میں ٹھیک ہے آگے دیکھیں لحی القیوم نہیں پڑھنا لحی القیوم ٹھیک ہے یاکو پر شادی بھی کرنا ہے یاکو numa بھی کرنا ہے کیونکہ یاکو پر پیش آگیا واؤ ہے لا کو نمبہ کرنا ہے زبر کے بعد عریف ہے اور تا کو جٹکا دینا ہے کیونکہ تا کو پر زبر ہے ہم دکھوں پر جزم ہے لا تا خورو کو نمبہ کرنا ہاں کے پر اٹھا پیش ہے سینہ تو سینہ ٹھیک ہے اس کو نمبہ نہیں مجمول سینہ تو نام پڑھنا ہے اس کو نام نہیں پڑھنا مجہول نہیں اور میم کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں تو یہ دونوں پیشے ختم ہو جائیں گے لہو کے ہو کو نمبر کرنا counting پیش ہے میم کو نمبر کریں گے میم کے اوپر زبر آگر ہی ہے اور سامنا وات کے میم اور ہواو دونوں کو نمبر کریں گے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کمیم کو نمبا کریں گے دیبار کے بعد حریف ہے باقی کوئی حرف نمبا نہیں کرنا مَن ذَلَّذِي ذَلَّذِي دوسرے ذارن کو نمبا کریں گے ذَلَّذِي ٹھیک ہے يَشْفَعُ يَشْفَعُ کوئی حرف نمبا نہیں کرنا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ عِنْدَهُ کے هُو کو ہاں کو نمبا کرنا الٹی پیچ ہے اللہ کو نمبا کرنا ذَلَّذِي وَمَا خَلْفَهُم دیکھیں جی مَا بَيْنَ اس کو بَيْنَا ہی پڑنا بَيْنَا نہیں پڑنا مَجْهُونَ نہیں پڑنا مَا بَيْنَا اَيْدِ دار کو نمبا کریں گے دار کے نیچے زیر آگیا ہے وَمَا خَلْفَهُم کے مِم کو بھی نمبا کریں گے ذبر کے بعد علیف ہے ٹھیک ہے وَلَا لَام کو نمبا کریں گے ذبر کے بعد علیف ہے وَلَا يُحِيطُونَ یہ لفظ اس کے اوپر اچھی طرح مشک کی جئے گا کیونکہ بہت سارے افراد اس کو غلط پڑھتے ہیں يُحِيطُونَ پڑھتے ہیں جا کے ہاں کو نمبا کرنا ہے اور تواہ کو نمبا کرنا ہے وَلَا يُحِيطُونَ اچھی طرح جی مشک کیجئے گے اس لفظ پر بِشَيْئِم اس کو بِشَيْنِ نِمْ پڑھنا مجہول نِم پڑھنا بِشَيْئِم مِن عِلْمِهِ عِلْمِهِ کے ہیے ہاں کو نمبا کرنا ہاں کے لیچے کھڑی زیر ہے إِلَّا بِمَا شَاء اللہ کو نمبا کرنا ہے زبر کے بعد عریف بِمَا کی مِن کو نمبا کرنا ہے زبر کے بعد عریف ہے اور شین کو نمبا کرنا ہے بڑی مد ہے وَاسِعَ کوئی حرف نمبا نہیں مجہول واسِعہ نہیں پڑھنا وَاسِعَ كُرْسِيُ حُسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ دیکھئے جی كُرْسِيُ جا کو پرشاد بھی کرنی ہے اور آگے ہاں کو اگلے سین کے ساتھ ملانا ہے اچھی طرح چاہیے مشہ کے قبل كُرْسِيُ حُسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ ٹھیک ہے اچھی طرح مشہ کیجئے وَلَا يَعُودُّهُ وَلَا لَعْلَامُ کو نمبا کریں گے یا او کو حمزہ کو نمبا کریں گے ہم دیکھ کو پر پیش آگے واو ہے یا او دوہ او کو نمبا کریں گے ہاں کو پر اُلٹا پیش ہے حِفَضُّهُمَا حِفَضُّهُمَا مِم کو نمبا کریں گے زبر کے بعد عریف ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ زباہ کو نمبا کریں گے زباہ کے نیتے زیر آگیا ہے اور کوئی حرف نمبا نہیں کرنا مجموع نہیں پڑنا تو یہ اس آیت کو آیت الرکورسی کو زبانی سے یاد کی گئے لَا اِكْرَاهَ لَا کو نمبا کریں گے زبر کے بعد عریف ہے اِكْرَاهَا کے رَا کو نمبا کریں گے زیر کے بعد جاہا ہے دیکھیں گے قَاف کو ڈریکٹ آگے تا کے ساتھ کنانا ہے کیونکہ دار کی پرشاد جذم ہے تا کے پرشاد ہے جذم شادو والا عرف کٹھیں تو جذم والا عرف نہیں پڑا جائے گا قَاف کو ڈریکٹ آگے تا کے ساتھ قَاف کو ڈریکٹ آگے کوئی حرف فرمبا نہیں کرنا مجموع نہیں پڑنا مِنَ الْغَج وقف کریں گے تو غج جا کے لیچے جو دیر ہے جی ختم ہو جائے گی فَمَنْ يَكْفُر کوئی حرف فرمبا نہیں کرنا بِطَاغُوتِ توان کو بھی نمبا کرنا زبر کے بعد غین کو بھی نمبا کرنا غین کو پر پیش آگے وہ آئے وَيُؤْمِمْ جا کو جھٹکے کے ساتھ پڑنا جا کو پر پیش آگے حمزہ کو پر جذم وَيُؤْمِمْ بِاللَّه بِاللَّهِ لَفْدِ اللَّهِ کو نمبا کرنا فَقَدِسْتَمْسَكَ کوئی حرف لنبا نہیں کرنا فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَاهِ یہاں تقلی دیکھیں کوئی بھی حرف لنبا نہیں کرنا صرف وسقا کے قاف کو نمبا کرنا کیونکہ قاف کے پر کھڑی زبر باقی کوئی اور حرف یہاں پر لمبا نہیں ہو رہا لَنْفِصَوَمَ لَا لَا کو آگے نور کے ساتھ ملانا لمبا نہیں کرنا ورنہ مانا سارا چینج ہو جائے گا لَا فِصَوَمَ سواد کو نمبا کرنا سواد کو پر زبر آگے لف ہے لَا فِصَوَمَ لَا هَا کنمبا کریں زبر کے بعد علیف ہے وَاللَّهُ لفظِ اللَّهُ کڑی زبر ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم سمیمیم کنمبا کریں گے عَلِيم کے لَام کنمبا کریں گے تو یہ امید ہے جی آج کا سبق آپ کو سمتا آگیا ہوگا جی